سوشل اردو کارنر میں ہم لاتے ہیں آپ کے لئے مفید اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں شیئر کیجئے اور حوصلہ افضائی کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے کیونکہ یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر ناظرین سنھل دیب جسے آج کے دور میں سری لنکا کہا جاتا ہے وہاں کے راجہ گندھاروہ کی حسین بیٹی پدمہ وطی جوان ہونے کے بعد بہت سی پابندیوں میں رکھنے کے باعث اکثر گرفتہ رہتی تھی اس کا کوئی دوست نہ تھا سوائے ایک توتے کے یہ اس توتے کو بہت عزیز رکھتی تھی جو اسے دنیا جہان کی کہانی سنایا کرتا تھا مگر جب اس توتے نے پدمہ وطی کو عشق و محبت کے قصے سنانا شروع کیے تو راجہ گندھاروہ نے توتے کو ہلاک کرنا چاہا مگر وہ بچ نکلا اور ایک برامن کے ذریعے چٹوڑ کے راجہ رتن سنگ راول کے پاس راجہ نے توتے سے پدمہ وطی کے حسن و جمال کا حال سنا تو اس کا عشق ہو گیا اور راج پاتھ چھوڑ کر سنھل دیب یعنی سری لنکا پہنچ گیا پدمہ وطی کے باپ نے شہزادی کی شادی کے لیے سوئمبر کا اعتمام کیا تھا یہ ہندووں کی ایک قدیم رسم ہوا کرتی تھی جس میں نگر نگر سے آئے شہزادوں اور راجاؤں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا جو اس مقابلے کو جیت لیتا وہ اس شہزادی کا ہزار چانا جاتا راجہ رتن راول ایک بہادر راجہ تھا اس لیے اس نے تمام اس مقابلے میں شکست دی اور پدمہ وطی کو چٹوڑ لے آیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے مگر یہ کہانی اتنی سیدھی سادھی نہیں ہے دوستو راجہ رتن کے دربار میں ایک میزیشین یعنی موسیقار ہوا کرتا تھا جس کا نام راغف چیتن تھا وہ موسیقی کے ساتھ ساتھ کال جادو کا بھی ماہر تھا ایک دن راجہ کے سامنے اس کا یہ راز کھو راجہ بڑی زلت کے ساتھ اس سے عوضہ اور مرات چھین لیتا ہے اور اسے تڑی پار کر دیتا ہے راغف چیتن صرف کالا جادو ہی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ایک سیاہ دل کا مالک بھی تھا راغف چیتن دلی کی راہ لیتا ہے جہاں اس وقت علاؤدین خلجی کی حکومت تھی یہ خلجی خاندان کا سب سے طاقتور باشا تصور یہ ان دنوں کی بات ہے جب منگول ساری دنیا پر حملے کرتا ہے ان حملوں سے بچنے کے لیے علاؤدین نے ایک طاقتور ترین فوج بنائی تھی راجہ چیتن علاؤدین خلجی سے ملاقات کرتا ہے اور اس پدمہ وطی کی خوبصورتی کے قصے سنا سنا کر چتوڑ پر حملے کی وجہ فرہم کرتا ہے سلطان علاؤدین خلجی راغف چیتن کی زبانی پدمہ وطی کے حسن و جمال کا حال سن کر اسے پانے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور چتوڑ کے لیے کیا محاصرہ کر لیتا ہے مگر آٹھ سال تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو پاتا پھر سلطان راجبوتوں کو ایک پیشکش کرتا ہے کہ اسے رانی پدمہ وطی کے حسن کے بارے میں بہت سنا ہے اگر اسے رانی کے حسن و جمال کا دیدار ہو جائے تو وہ واپس وہی چلا جائے گا دلی چلا جائے گا راجبوتوں کے لاکھ اختلاف کے بعد رانی عوام کی بہتری کے لیے یہ مشورہ دیتی ہے کہ آئینے میں خلجی کو پدمہ وطی کا دیدار کرا دیا جائے جسے بحث کے بعد مان لیا جاتا ہے سلطان کو قلعے میں بلانی کی دعوت دی جاتی ہے اور کئی دن تک جشن اور دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے شاہ کو ایک ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں ایک پسے پردہ آئینہ ہوتا ہے سلطان رانی کو اس آئینے کے ذریعے ہی دیکھ پاتا ہے جو ہی سلطان رانی کو برائے راج دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پردہ گرا دیا جاتا ہے اس سلطان سے سلطان کو نہ صرف ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ ورانی کے حسن کا تشنا سا عکس دیکھ کر اور زیادہ بیتاب ہو جاتا ہے سلطان اپنی نرازگی کا اظہار کیے بغیر اپنے خیمے میں واپس چلا جاتا ہے اور راجہ رتن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دھوکے سے گرفتار کر لیتا ہے پدموتی اور چتوڑ کے سپا سلار ایک حکمت عملی بناتے ہیں پدموتی سلطان کو ایک خط بھیجواتی ہے کہ وہ ان کے حرم میں آنے کو تیار ہے سلطان رانی کی حامی سن کر بہت خوش ہوتا ہے رانی بظاہر قابل قبول شرائط پیش کرتی ہے یہ راجپوتوں کی روایت ہے کہ ان کی پالکیاں راجپوت ہی اٹھاتے ہیں بھاری بھر کم پالکیوں میں اپنے بہترین سپاہی سوار کرتی ہے اور کہاروں کی جگہ یہ بہترین سپاہی پالکیاں اٹھا کر لی جاتے ہیں جو ہی یہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں راجہ رتن کو قید کیا گیا تھا حلہ بول دیتے ہیں اس واقعے کے بعد لاودین خلجی چتوڑ کے اوپر اپنی پوری طاقت کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کرتا ہے تمام راجپوت مرد زافران رنگ کی پگڑیاں پہن کر میدان میں آتے ہیں علامتی طور پر اس خاص وردی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آئے سبھی راجپوت بے جگرے کے ساتھ لڑ کر اپنی جان دے دیتے ہیں رانی اپنی سبھی عورتوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی چتہ جلاتی ہے سبھی عورتیں سولہ سنگھار کر کے اس چتہ میں بلند مقام سے کود جاتے ہیں راجپوت اس رسم کو جوہر کہتے ہیں پدموتی کے بعد روایتوں میں ہے کہ بعد میں چتوڑ کا آٹھ بار مختوب ہوا اور آٹھ بار ہی راجپوت عورتوں نے سبھی مردوں کے مرنے کے ساتھ ہی جوہر کی رسم دور آئی کہ لا فتح ہونے کے بعد جب سلطان اندر داخل ہوتا ہے تو سوائی عورتوں کے جلے ہوئے جسموں کے سلطان کچھ نہیں ہوتا سلطان صرف ہاتھ ملتا رہ گیا اس کہانی پر ہندوستان کے ایک مشہور ڈائریکٹر نے فلم بینی بھی کی جس میں پدموتی کا کردار دیپیکا پاڑکون راجہ رتن سنگھ کا کردار شاہد کپور اور علاو دین خلجی کا کردار ربایا 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 موسیقی